وہی عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے معاملہ کیا کرتے تھے یا کیچی اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ایک عام جملہ فرمایا تھا رفقاً بالقواری کہ عورتیں کانچ کے ٹکڑے کی معنیت ہوتی ہیں جس طرح انسان کانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ کانچ کے ساتھ آئینے کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہوتا ہے تو بہت سمال کا اس کو لے جاتا ہے حفاظت کے ساتھ کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے ٹوٹ کر بکھر نہ جائے اس لئے کانچ کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے نبی علیہ السلام نے تشبیح دیتی ہوئی یہ کہا کہ عورتیں کانچ کی معنیت ہیں آئینے کی معنیت ہیں جس طرح آئینے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے تم خود اس کو سمالنے کی کوشش کرتے ہو وہ اسے ہی عورتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کو سمالنے کی کوشش کرو کہیں وہ ٹوٹ کر بکھر نہ جائے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے نبی علیہ السلام کی آپ تشبیح پر غور فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے بیٹیاں دیتا ہے بساوقات انسان لڑکی کی ولادت پر الگ معاملہ کرتا ہے لڑکے کی ولادت پر الگ معاملہ کرتا ہے لڑکوں کے لئے تو ہمدردی کے جذبات دل میں مجزن ہوتے ہیں لیکن وہیں لڑکیوں کے ساتھ جب معاملہ درپیش ہوتا ہے تو بساوقات سختی عود کر آتی ہے میرے محترم مسلمان دوستو آپ غور کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے لڑکے تھے سب کا بچپن میں انتقال ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں زندہ رہیں اور بیٹیوں کی شادی ہوئی اس کے برخلاف جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے تھے سب کا انتقال ہو گیا امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کے ایک شاگر تھے جب بھی کوئی ولادت ہوتی امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کے پاس آتے امام محمد سوال کرتے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے لڑکا ہوا ہے اے لڑکی وہ جواب دیتے کہ لڑکی ہوئی ہے امام محمد تسلی دے کر انہیں فرمایا کرتے تھے کہ غمی کرنے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ جتنی انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیٹیوں سے نوازا تھا اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں آچا کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن حمل رحمہ اللہ کے چملے سے مجھے صبر اور سکون مل جاتا بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں عورتیں کمزور ہوتی ہیں لہذا ہمدردی کی زیادہ مستحق ہوتی ہیں انسان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں آتا کرتا ہے بیٹیاں دیتا ہے بیٹیوں پر وہ انسان صبر سے کام لیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم سے کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لئے ہجاب بن جائیں گے آڑ بن جائیں گے جہنم میں جانے سے یہ بیٹیاں روک لیں گے آپ تصور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے تعلق سے بیٹیوں کے تعلق سے بہنوں کے تعلق سے بیٹیوں کے تعلق سے کتنی مفید تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جب بھی معاملہ کرنا ہو ہمدردی کا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے